السلام علیکم and good evening dear friends کیا حال آپ سب کے خیرے سے ہیں اچھا دوستو آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ بہت important ہے کیونکہ آج کے لیسن میں ہم خاص sentences جو ہیں وہ سیکھنے جا رہے ہیں مثلا اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ مجھے یہ کام کرنا پڑا مجھے اسکول جانا پڑا مجھے ٹیلی فون کرنا پڑا مجھے دیکھنا پڑا مجھے پوچھنا پڑا یعنی کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑا تو پھر آپ کو یہ جملے جنرمن زبان میں کیسے لکھیں گے ٹھیک ہے مثلا اگر آپ کہتے ہیں اس کو میں ایک بائش بھی لاکھ کے ساتھ لکھتا ہوں آپ کو بہت easy سمجھا جائے گی ٹھیک ہے اس کے لیے ہم جو ہے موڈال برور مستن ٹھیک ہے وہ use کریں گے تو آپ کہیں گے اس مستے کیا کہیں گے اس مستے ٹھیک ہے جو ہی اس مستے گےہن مجھے جانا پڑا اس مستے گےہن مجھے جانا پڑا ٹھیک ہے آگے آپ دوسرے اس کا مطلب ایک اور جملہ میں اس کا ساتھ لکھ سکتے ہیں مجھے جانا پڑا کیوں کہ میری ایک appointment تھی ٹھیک ہے کیا ہو گیا اس مستے گےہن پھر آپ جملہ لکھیں گے ٹھیک ہے ہائے لیکن کیسے لیکھیں گے ٹھیک ہے ہائے لیکن ٹھیک ہے ہائیل ایش آئینں ٹھیک ہے ہائیل ایش آئینں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھا ہی بات آپ کو تو یہ جملہ کیسے بنے گا ٹھیک ہے اس مستگیہن مجھے جانا پڑا ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے جب ہم جملہ وائل کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس کے پچھلے جملے کے ساتھ قومہ لگاتے ہیں جیسے یہ اپنی خل نظر آرہ ہے اور یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ والا اس میں جو اس کی جو ورب ہے جیسے ہاتھے یا پہ ورب ہے وہ سنجنس کے آخر میں لکھلی جائے گی اور آخر میں اپنے قومہ نہیں بلکہ فل سٹاپ لگا دینا ہے تو پچھلے جو پہلے جو پہلا جملہ ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ فرینڈز تو کیا بنے گا اس مستگیہن مجھے جانا پڑا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ جب مستگیہن کے ساتھ جملہ بنائیں گے اس مدابر کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں جو انفینیٹیو ہوتی ہے جیسے گیہن جو بھی انفینیٹیو ہوگی ورب کی وہ آپ انڈی پر لگاتے جائیں گے ایک ایک ایگزیمپل اور دیکھیں ذرا اس مستگیہن مجھے کہنا پڑا مجھے کہنا پڑا یہ جملہ بنجے گا مجھے کہنا پڑا اگر اس کے ساتھ جملہ بنائے ہیں کیونکہ میں سچا تھا کیونکہ میں سچا تھا یا میں ایماندار تھا پھر آپ بھی کومہ لگائیں گے کیونکہ آپ جملہ وائل کے ساتھ لکھنے جا رہے ہیں وائل اور اس جملے کی جو ورب ہے وہ آپ انڈ پر لکھیں گے کیونکہ میں ایماندار تھا تو کیا بنے گا وائل اش ٹھیک ہے وائل اش ایرلش وار ایرلش ٹھیک ہے ایرلش یہ آگے نہ ہو سوری ایرلش وار یہ وار یعنی کہ ایش وار ایرلش ہوگا لیکن جب ہم اس کو لکھیں گے لیکن ساتھ میں وار جو ہے ورب وہ انڈ پر لکھا جائے گا ٹھیک ہے اش مستزاغن مجھے کہنا پڑا ٹھیک ہے وائل اش ایرلش وار کیونکہ میں سچا تھا ٹھیک ہے اگلا جمل دیکھیں اش مستزیحن مجھے دیکھنا پڑا ٹھیک ہے کیا کہہ گے اش مستزیحن مجھے دیکھنا پڑا ٹھیک ہے کیونکہ کیا بناؤ سکتے ہیں کیونکہ 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 میں وہاں پر تھا مجھے دیکھنا پڑا کیونکہ میں وہاں پر تھا وائل پھر کوم آئے گا وائل اش ڈورٹ وار مجھے دیکھنا پڑا مجھے پوچھنا پڑا اگلا جمعہ دیکھیں ادھر لکھتے ہیں مجھے پوچھنا پڑا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی والیش اس نیشت فرسطانٹن ہابے والیش اس نیشت فرسطانٹن ہابے والیش اس نیشت فرسطانٹن ہابے اور اس میں ہیلپنگ بھی ہے وہ بھی انٹ پر چلا جائے گا آپ اس جملے میں دیکھیں دو چیزیں انٹ پر لکھئی ہیں فرسطانٹن اور ہابے کیونکہ ہمارا جمعہ والی کے ساتھ ہے لیکن یہ جمعہ والی کے بغیر یہ ایسے بنے گا اس نیشت فرسطانٹن اس نیشت فرسطانٹن اس نیشت فرسطانٹن یہ ہے اس ہابے آگے جائے گا فیشٹانڈن جنہی سیدھا سیدھا جملہ یہ ہے کہ مجھے اس کی سمجھنے ہی آئی ہے لیکن جب اب یہی جملہ ہم بائر کے ساتھ لکھیں گے جب بائر کے ساتھ لکھیں گے اس میں سیکنڈ لانسٹ پہ یہ براب آئے گی اور آخر پہ ہابیجاو آخر پہ لکھا جائے گا تو نیپنز آٹس میں جملے ایسے لکھے جائے گا یہ بھی اب وہ ساتھ خدا لگ رہا ہے مجھے پوچھنا پڑا کیونکہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں چند ایک دو میرے سنتیں سے دو آ رہے ہیں وہ ابھی میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہتا ہے مجھے جواب دینا پڑا کیا کہیں گے آپ جناب مجھے جواب دینا پڑا یہ مجھے انٹوارٹن کیونکہ بنایا کیونکہ کے ساتھ کیونکہ وہ بڑا بستمیز تھا ٹھیک ہے وائل وائل ٹھیک ہے اے وائل اے انہیو فلش وائل اے ان کیوں فلش اور وار اینڈ پہ آئے گا ٹھیک ہے وار اینڈ پہ آئے گا ٹھیک ہے جملہ کیا تھا وائل کے بغیر جملہ کیا ہوگا اے وار انہیو فلش وہ بستمیز تھا لیکن جب ہم اس کو جملے وائل کے سامن لکھیں گے ٹھیک ہے پیشے کومہ آ گیا اور ایک ہوا جملہ جو ہے اس کی وار اینڈ پہ آجے گی وار ٹھیک ہے وہ اس میں اینڈ پہ لگا دیں گے ہم very good آگے ہے اش مستی ایسن اش مستی ایسن مجھے کھانا کھانا پڑا اش مستی ایسن مجھے کھانا کھانا پڑا ٹھیک ہے مجھے کھانا کھانا پڑا وائل کیونکہ وائل کیونکہ ٹھیک ہے اش ہنگریش وار ٹھیک ہے وائل اش ٹھیک ہے ہنگریش وار کیونکہ میں بھوکا تھا ٹھیک ہے اش مستی ایسن مجھے کھانا کھانا پڑا ٹھیک ہے وائل اش ہنگریش وار جو ہے وہ آپ اینڈ پہ لگا نہیں ڈیفنس ٹھیک ہے good ایک مثال اور دیکھ لیں آخری اگزیمپل اش مستی سوائی سٹندن فارن مجھے دو گھنٹے جو ہے ڈرائیو کرنے پڑی مجھے دو گھنٹے گاڑی چلانے پڑی یا ڈرائیو کرنے پڑی ٹھیک ہے اش مستے کیسے کاریں گے اش مستے ٹھیک ہے جو بلس ہے ٹی ایک ہی ہے اش مستے ٹی اش مستے سوائی سٹندن اش مستے اش مستے سوائی سٹندن آؤٹو فارن ایسے کاریں ٹھیک ہے آؤٹو فارن بھرا پین پہ آئی جئے ٹھیک ہے فارن ٹھیک ہے اش مستے سوائی سٹندن آؤٹو فارن مجھے دو گھنٹے گاڑی چلانے پڑی ٹھیک ہے کیوں کہ کیا بنا سکتے ہیں کیوں کہ کیونکہ وال 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 اس اینے فیروشائن پروفنگ ہاتھ کیونکہ میری درائیونگ لیسن کی پروفنگ تھی وال اس اینے اینے فیروشائن پروفنگ فیروشائن پروفنگ ہاتھ ہاتھ اس میں آ جائے گا اش مست اش مست سوائے شنڈن آو مجھے دو کیلتے گاڑی چلانے پڑی وال اش اینے فیروشائن پروفنگ ہاتھ ہاتھ ہمارے ایک جملہ آپ کے لیے اش مست ریڈن یہ دیکھیں اش مست اش مست ریڈن ریڈن اوڈا شپریشن 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 ریڈن اش مست ریڈن اش مست شپریشن مجھے بات کرنی پڑی مجھے بولنا پڑا ٹھیک ہے کیونکہ اس کی جو ہے اس کا جملہ وائل کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا جملہ وائل سے بنائے مجھے بولنا پڑا کیونکہ یہ ایک جو بائش پیل آپ روگو کے لیے میری دیر فرنس ٹھینکیو ویری مچ ور واشنگ اور آج کا لیسن آپ کو بہت اصلاح لگا ہوگا آپ کو سمجھ بھی ہوگی ٹھیک ہے اور آج کے لیے درہی دنشیہ سی ویری سون with a new lesson ٹھیک ہے اپنے بہت ساتھ کیا رکھے گا اللہ میں نسل السلام علیکم